اسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ ہم بات کریں گے یوسف علیہ السلام پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں ایک اہم سورہ ہے سورہ یوسف اور بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس واقعے میں بہت ساری عبرت اور معزت کے پہلو ہیں بہت ساری نصیتیں ہیں اسی سورے کو لے کر ہم انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کی سیرت ان کی زندگی کے کچھ پہلووں پر بات کریں گے تو آئیے آج ہم اس سورے کی ابتدائی کچھ آیات دیکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں بچے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے ابا میں نے خواب دیکھا ہے میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورة چاند کو دیکھا ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے اس میں ایک خواب کا ذکر ہے یوسف علیہ السلام کا ایک وقت یہ ہے کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور اپنے ابا سے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں لیکن آگے چل کر ایک وقت آئے گا کہ یوسف علیہ السلام خود ایک بہت بڑے معبر ہوں گے اور اللہ رب العالمین خواب کی تعبیر کا خصوصی علم انایت فرمائے گا اور اس تعلق سے بھی ان کی زندگی کے کچھ پہلو سامنے آئیں گے تو یہاں پہ انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا اپنے ابا کے سامنے کہ میں نے گیارہ ستاروں کو اور چاند سروج کو دیکھا ہے خود کو سجدہ کرتے بھی اچھا یہاں پر ایک بات اور ذکر ہو جائے وہ یہ کہ خواب کو لے کر بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں ترہی طریقی باتیں کرتے ہیں سیب بخاری کی ایک حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ خواب تین طرقہ ہوتے ہیں حدیث و نفس یعنی دل کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ خواب بن جاتے ہیں اور تخویف میں نے شیطان شیطان کی طرح سے ڈرانا ہوتا ہے اور بشرا من اللہ اللہ کی طرح سے بشارت ہوتے ہیں تو اگر دل کے خیالات خواب بن رہے ہیں تو اس کا کوئی معنی نہیں خیالات صحیح کریں وہ خواب ختم ہو جائیں گے دوسرا شیطان کا جو معاملہ ہے تو شیطان جو ڈراتا ہے کچھ کرتا ہے وہ آیات پڑھیں قرآنی آیات پڑھیں دعا پڑھ کے سوئیں قرآن کا ذکر کریں تو وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی تیسرا ہے بشرا من اللہ تو جو بھی کوئی خواب دیکھتا ہے وہ ہمیشہ یہی سوٹا ہے کہ بشرا من اللہ ہے اللہ کی طرف سے کوئی بشارت ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو بشارتیں ہوتی ہیں جو خبر ہوتی ہیں وہ ہر ایک کوئی سے نہیں بھی آتی دیکھیں یہ نبی ہیں ان کو ایک خواب دکھائے گیا ایک بہت بہت مقصد تھا اللہ تعالیٰ نبی کو کوئی خواب دکھاتا ہے گیر نبی کو بھی دکھاتا ہے لیکن کوئی بہت سیریس مسئلہ ہوتا ہے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اب ہر آدمی کچھ بھی خواب دیکھے اور یہ کہے نی نی میں نے کوئی خواب دیکھا اور لوگوں سے پوچھتا ہے پھر نی نی خواب دیکھا خواب دیکھا تو یہ مناسب نہیں ہے خواب کی تین قسمیں ہوتی ہیں آدمی خود جائزہ لے کہ ان تینوں میں سے کس قسم میں سے میرا خواب ہو سکتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ ایسا تو نہیں کہ وہ دن میں سوچ رہا تھا اگر سوچ رہا تھا وہی خواب کی شکل میں دیکھ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ اس کی دل کے خیالاتیں خواب کو کوئی معنی نہیں دوسرا شیطان ڈرہا رہا ہے تو اگر شیطانی خواب اس کو خواب محسوس ذرا ڈر لگ رہا اسی کوئی بات دے تو وہ دعا پڑھے آیتر کوئسی پڑھے اور جو قرآن کی تلاوت ہے وہ کرے اور تیسرا اللہ کی طرف سے بشارت تو اللہ کی طرف سے جو بشارت والی بات ہوتی ہے تو وہ بہت اہم اہم لوگوں کے لئے ہوتی ہے اور ایسے شخص کے لئے ہوتی ہے جس کے سامنے کرنے کے لئے بہت اہم کام ہوتے ہیں بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ سب معاملہ ہوتا ہے ورنہ چھوٹے بھوٹے کاموں کے لئے ایسا نہیں کہ ہر آدمی کچھ بھی دیکھے وہ کہہ دے نہیں اللہ کی طرف سے بشارت ہم کو کوئی تعبیر دو ایسا معاملہ نہیں ہوتا بہرحال جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو ان کے والد نے یعنی عقوب علیہ السلام نے بہت پیاری نصیت کی سورہ یوسف آیت پانچ میں اے بیٹا تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر مت کرنا وہ تمہارے لئے کوئی مکر کریں گے انہا شیطان انسان عدو مبین اور شیطان انسان کا بہت دشمن ہے تو اس سے پتا یہ چلا کہ اگر کوئی اچھا خواب کسی نے دیکھا ہے بہتر خواب ہے تو اس کا تذکرہ کسی حاسد کے سامنے نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کس چاہے وہ اپنا قریبی حضور کا ایسے لوگوں جن کو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حاسدین ہیں ہماری کامیابی سے خوش نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے تو کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے کوئی اشارت سب کو بتاتے جو ہے پھر نہیں بتانا چاہیے اچھا خواب بھی نہیں بتانا چاہیے لوگوں کو اس کو نہیں ادھر وزر اچھا چھا کرنا چاہیے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی تاقید کی تم اس کا تذکرہ مت کرنا کہیں اس کا ذکر مت کرنا لیکن ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی یوسف علیہ السلام کی وجود کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے مسئلہ یہ تھا کہ آخو علیہ السلام کی نظر میں ان کے ایک خاص اہمیت تھی اور اللہ رب العالمین نے ان کو ایک خصوصی اہمیت دے بھی رکھی تھی تو یہ سب دیکھ کے ان کے بھائی لوگ بہت جل لیتے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یوسف کو ایسا کوئی مقام ملے اور وہ حسد کے شکار ہو گئے اور حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جب یہ آخری مرالے میں پہنچتی ہے تو آدمی کسی کو جان سے ماں سکتا ہے کسی کو قتل کر سکتا ہے اور یہی ہوا کہ ان کے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو جان سے مارنے کی پلان کرنے لگے سورہ یوسف آیت آٹھ میں اللہ نے ذکر کیا اِذَ قَالُ لَا یوسفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَ مِنَّا وَنَحْنَ أُصْبَ اِنَّ اَبَانَ لَفِيذَا لَا اَلِمَا کیا کہنے لگے کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی یہ ہمارے باپ کے ہاں زیادہ جو ہے محبوب ہے جبکہ ہم طاقت والے ہیں دیکھئے حاسدوں کی نفسیات یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گی وہ کہتے ہیں طاقت ہمارے پاس ہے تو مقام اس کو کیوں مل رہا ہے یہی حاسدوں کے حسد کی پرابلم ہوتی ہے ان کو کوئی خوبی مل جاتی ہے کوئی ٹائٹل مل گیا کوئی مقام مل گیا کوئی بچید مل گی لیکن اس کے باوجود بھی وہ پیچھے رہ گئے مقام ملا ٹائٹل ملا کوئی خوبی ملی اس کے باوجود بھی رہ گیے پیچھے اور دوسرا آدمی جس کے پاس وہ خوبی نہیں ہے وہ معاملہ نہیں ہے پھر بھی تم سے آگے چلا گیا تو اس آدمیوں کو پرداشت نہیں ہوتا تو ان کے بھائی لوگ کیا کہتے تھے ان کے بھائی لوگ کہتے تھے ہم اتنے طاقتور ہیں اتنے مضبوط ہیں اور ہماری اس خوبی کے باوجود یہ چھوٹا بھائی ہم سے سبقت کا بار ایسا کیسے سبقت ہے ہم بڑے ہیں ہم چھوٹوں کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے تو ان کی ترقی سے جننے لگ جاتے ہیں ان سے لوگ اور ان کو مٹانے کی پوری کوشش کرنے لگتے ہیں اور معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ان کے قتل پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں جیسا کی یہاں معاملہ ہوا چنانچہ سورہ یوسف آیت نو میں ہے اقتلو یوسفا اویت رہوہ ارزن یخلو لکم وجہو علیکم کہا کی اپنے بھائی کو قتل کر دو ما ڈالو تاکہ اپنے اببہ کے لیے تمہیں اکیلے چہتے بن کر رہے جاؤ تو یہ حاسد لوگ ہوتے ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جن کو کوئی مقام ملا کوئی بات ملی اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو اتنے بڑے ہیں اور اتنا بڑا ہونے کے بعد ہمارا کوئی معاملہ نہیں اور کلکے چھوٹے ہم سے آگے جا رہے ہیں پیٹو ان کو تو یہ آج بھی ذہنیت کے لوگ ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ ان پر وار کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کا بس چلے تو یہ جان سے مار دیں یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے قانون یہ ہاتھ میں لے نہیں سکتے ورنہ اگر ان کا بس چلے سامنے لوگوں کو جان سے مار دیں یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں تو یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ قتل کر دو اور خود ہمیں لوگ اپنے باپ کے چہتے بن کر رہیں گے اور لے جا کے ایک کوئے میں قتل کے رادے سے ڈال بھی دیا یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا اور شام کو اور شام کو روتی ہوئی اپنے اببا کے پاس آئے اب یہاں پر دیکھیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ لوگوں کے آنسوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہے اعتماد نہیں کرنا چاہے بہت سائے لوگ جیسے کہتے ہیں نا کچھ لوگ کے مگرمچھ والے آنسوں ہوتے تو ایسے کچھ لوگوں کے کربلائی آنسوں ہوتے ہیں یہ کربلائی آنسوں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایسے واقعے کربلہ میں جن لوگوں نے حسین ازلوں کو مارا وہی لوگ ان پر رونے لگے تو آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے ملتے ہیں جو کربلائی آنسوں بہاتے ہیں خود ہی مجرم ہوتے خود ہی روتے ہیں تو یہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کا بھی معاملہ ایسے تھا یہ کربلائی آنسوں تھے یعنی خود ہی یوسف علیہ السلام کو مارا وہ خود ہی رو رہے تھے لیکن یہ آقو علیہ السلام دھوکے میں نہیں آئے وہ نبی تھے سمجدار تھے دھوکے میں نہیں آئے اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ کہہ رہے ہو اللہ ہی مستحان ہے اور آگے ذکر ہے کہ بات میں کوئیں سے اللہ تعالی نے ان کے نکلنے کی تدویر کی وہ نکلے اور سورہ یوسف آیت 20 میں ہے کہ کچھ لوگ کا گزر اس کوئیں کے پاس سے ہوا تو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور ان کو خرید لیا باقعدہ تو یہ ایک وقت گزرا یوسف علیہ السلام پر کہ وہ باقعدہ غلام بھی بنا لیا گیا بیچے گئے معمولی قیمت پر لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو ترقی بھی بہت بلند مقام دیا اور بہت بڑی ہستی ان کو بنایا اس کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب قام بیا کہ صرف کام بیا کہ صرف کام بیا توفیق دے آمین رب العالمین ترجمہ پر ترجمہ پر مجدد موسیقی